حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا مزار دھرمپورا لاہور کی ایک اہم تاریخی اور ثقافتی امارت ہے جہاں ہر وقت زائرین کی ایک بڑی تعداد حاضر رہتی ہے آپ کے عقیدت مند ملک بھر سے بہت بڑی تعداد میں مزار پر فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں اور ان کی تعداد عرص کے دنوں میں کئی لاکھ تک جا پہنچتی ہے آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ سن پندرہ سو پچاس میں پیدا ہوئے اور سولہ سو چھتیس میں وفات پائی آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لاہور میں گزارا مقل شہنشاہ جہانگیر بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتے تھے جبکہ شہزادہ دارا شکو بھی اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر رہتے اور علمی اور فقہی میدان میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے حضرت میاں میر رحمد اللہ علیہ کا مدفن ایک وسیع و عریض اہاتے کے دربیان میں واقع ہے جس کی اردگیت روایتی برامدے بنائے گئے ہیں مزار کے ایک طرف قدیمی قبرستان ہے جس میں صدیوں پرانی قبریں موجود ہیں جبکہ دوسری طرف ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس میں نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے یہاں پر حال ہی میں اس لائبری کا اضافہ کیا گیا ہے اس لائبری میں صوفی برکت صاحب کی تمام تصانیف موجود ہیں جو علم کے پیاسوں کی پیاس بچانے کا وسیلہ بنتی ہیں لاہور میں درگاہ حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ علم و عرفان کے متلاشی افراد کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے ویڈیو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی